اگر آپ نے آج کی انجل مقدس کو غور سے سنا ہے تو آج کی انجل مقدس ہمیں حیران کر دیتی ہے قدام یسو مسیح اپنے شاگردوں سے بات شرط کرتے ہوئے دیکھیں ان سے کیا کہہ رہے کہ میں زمین پر آگ بھڑکانے آیا ہوں تو میں اور کیا چاہتا ہوں کہ وہ جل پڑے اور مجھے ایک استباق لینا ہے تو میں کیسا بیچائن ہوں جب تک کہ وہ ہو نہ لے تم کیا گمان کرتے ہو کہ میں زمین پر صلاح کرانے آیا ہوں میں تم سے کہتا ہوں کہ نہیں بلکہ جدائی کرانے کیونکہ اب سے گھر کے پانچ افراد اپس میں مخالفت رکھیں گے دو سے تین اور تین سے دو باپ سے بیٹا مخالفت رکھے گا بیٹے سے باپ مخالفت رکھے گا بیٹی ماں سے اور ماں بیٹی سے ساس بہو سے اور بہو ساس سے مخالفت رکھے گی اور آج کی انجل مقدس کی جو باتیں ہیں یہ ایسے لگتا ہے کہ خدا یسو مسیح کا کلام یہ نہیں ہے عشاء نبی خدا یسو مسیح کو سلامتی کا شہزادہ کہہ کر پکارتا ہے پرنس آف پیس جو سلامتی لے کر آئے گا سلال لے کر آئے گا لیکن یہاں پر خدا یسو مسیح کہہ رہا ہے میں آگ بڑھکانے آیا ہوں جدائی ڈالنے کے لیے آیا ہوں اگر ہم آج کے کلام کو سمجھے نہ تو ہم واقعی حیران اور پریشان رہ جائیں گے کہ خدا یسو مسیح اس طرح کی جو تعلیم دے رہا ہے کیوں دے رہا ہے اس نے ہمیشہ اکٹھا کیا ہے اس نے ہمیشہ جوڑا ہے اس نے ہمیشہ معافی کی تعلیم دی ہے اور یہ تلقین کی ہے کہ تم اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو اگر تو کوئی تمہارے ایک گال پر تماشاں مارے تو دوسرا اس کی طرح پھیر دو دشمنوں کو معاف کرو بدلہ نہیں لینا ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے نہیں کرنے ایک دوسرے کے ساتھ بلکہ سلامتی میں اور امن میں اور محبت میں تم نے زندگی گزار دی تو پھر آج جو خدا یسو مسیح کہہ رہا ہے کہ میں آگ بڑھکانے آیا ہوں جدائی ڈالنے کے لیے آیا ہوں اس کا در حقیقت مطلب کیا ہے اگر آپ ستی طور پر جیسے میں اکثر آپ سے کہتا ہوں اگر آپ سمندر کی سطح پر تیرتے رہیں گے تو آپ کبھی بھی ان سچے موتیوں کو جو سمندر کی تیہ میں ہیں اب کبھی بھی ان کو تلاش نہیں کر پائیں گے اس کے لیے آپ کو سمندر کی تیہ میں گہرائی میں جانا پڑے گا جیسے یسو نے اپنے شاگردوں سے کشتی پر جا بیٹھے تھے تو ان سے کہا تھا گہرے میں لے جا تو گہرے میں اگر آپ جائیں گے کلام کی گہرائی میں اگر آپ جائیں گے تو آپ ان سچائیوں کو سمجھ سکیں گے جن کی باتیں خدا یسو مسیح آج کے کلام میں کر رہا ہے تو پہلی بات آج کی انجل مقدس میں یا آج کے کلام میں جس پر میں آپ کے ساتھ مل کر دھیان و گیان کرنا چاہتا ہوں یہ آگ کونسی ہے یا اس کا مطلب کیا ہے جس کی بات یسو مسیح کہتا ہے کہ میں آگ بڑھکانے آیا ہوں اور میں کیا چاہتا ہوں کہ وہ جل پڑے کلام مقدس میں پوری بائبل کے بیچ میں آگ کے بارے میں بے شمار حوالے ہیں جہاں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ آگ جس کی بات یسو کر رہا ہے یہ کس ہستی کے ساتھ یا کس ذات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور پہلا حوالہ میں آپ کو دیتا ہوں تکوین کی کتاب اس کا انیس واپ چوبیس آیت میں جب خدا نے صدوم اور امورہ پر جہاں کی بدی انتہا سے زیادہ بڑھ گئی تھی خدا نے وہاں پر آگ اور گھندک آسمان سے برسائی اب اس حوالے سے بخوبی واقف ہیں کس طرح حضرت ابراہیم خدا کے فرشتوں کے ساتھ بات چیت کر رہا تھا کہ تو اس شہر کو تباہ کرنے جا رہا ہے اگر وہاں پر پچاس راستباز ہوئے تو کیا تو ان پچاس کی خاطر ان شہروں کو چھوڑ دے گا تو فرشتوں نے کہا کہ اگر پچاس راستباز بھی وہاں پر پائے گئے تو ہم چھوڑ دیں گے پھر ابراہیم کہتا ہے ایک بار اور بولنے کی جرت کرتا ہوں اگر وہاں پر پنتالیس ہوئے انہوں نے فرشتوں نے کہا کہ پنتالیس ہوئے تب بھی چھوڑ دوں گا ان شہروں کو اگر وہاں پر چالیس ہوئے پینتیس ہوئے تیس ہوئے بیس ہوئے یہاں تک کہ دس پر بات ہوگی ابراہیم کہتا ہے اگر وہاں پر دس ہوئے تو کیا دس کی خاطر ان راستبازوں کی خاطر تو ان شہروں کو چھوڑ دے گا اور خرشتوں نے کہا اگر وہاں پر دس راستباز بھی پائے گے تو میں ان دس کی خاطر سب ہی کو وہاں پر زندہ رہنے دوں گا چھوڑ دوں گا لیکن وہاں پر دس راستباز بھی نہیں پائے گے اتنی بدی ان شہروں میں بڑھ گئی تھی اور خدا ان شہروں کو تباہ اور برباد کرتا ہے آسمان سے آگ اور گندگ کو نازل کر کے دوسرا حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ملوک کی پہلی کتاب اس کا ٹھاروہ باب چوبیس آیت یہ علیاس نبی اور بال جو ایک بت تھا اور لوگ اسے خدا اپنا معبود مان کر اس کی پوجہ کرتے تھے غیر اقوام کے لوگ جبکہ علیاس نبی خدا کا نبی تھا خدا کا چنا ہوا تھا وہ لوگوں کو منع کرتا ہے اور ایک ایسا وقت آیا جب بال کے پجاری اور علیاس نبی آمنے سامنے بال کے پجاری چار سو پچاس تھے اور علیاس اکیلا وہاں پر اور جب یہ وہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں تو علیاس بال کے پجاریوں کو کہتا ہے کہ تم اپنے معبود سے اور میں اپنے خدا سے منگوں گا اور وہ خدا وہ معبود جو آگ سے جواب دے گا وہ خدا سچا خدا ہوگا قربانی تیار کی گئی اور آپ جانتے ہیں کہ قربانی کے چاروں اطراب میں سا بار تین بار پانی بھی ڈالا گیا اسے گلہ کیا گیا اور پھر بال کے پجاری سب سے دپہر دپہر سے شام تک اپنے معبود کو پکارتے رہی کچھ بھی نہیں ہوا ملوک کا اٹھاروہ باب چھتیستہ اٹیس آیات میں لکھا ہے کہ جب بال کے پجاری یہ تھک کے پکار پکار کے تو الیاس نبی زندہ خدا کو پکارتا ہے اے ابراہیم اور عساق اور یعقوب کے خدا میری سن کے یہ لوگ جانے کہ اے خدا تو ہی خدا ہے اور تب آسمان سے آگ نازل ہوئی اور سوکتری قربانی اور لکڑی اور پتھروں اور مٹی کو کھا گئی آسمان سے آگ نازل ملوک کی دوسری کتاب اس کا پہلا باب اسرائیل کا پادشاہ ہوا جس کا نام اہزیہ تھا تو اہزیہ بیمار ہوا چار پائی پر پڑا تو اس نے اپنے خادموں کو بھیجا کہ جاؤ اور بالزبوب جو بت تھا جاؤ اور جا کر بالزبوب سے پوچھو کہ کیا میں اس بیماری سے شیفہ پاسکوں گا یا نہیں پاسکوں گا تو جب اہزیہ کے یہ خادم پوچھنے کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں انہیں علیہ السنبی ملا علیہ السنبی نے ان سے کہا کیا تمہیں اسرائیل میں خدا نظر نہیں آیا جو بالزبوب کے پاس جا رہی ہے بس جاؤ اور جا کر اہزیہ سے کہو کہ خدا فرماتا ہے جس چار پائی پر تو گر کر پڑا ہے اس چار پائی سے تو اٹھے گا نہیں بلکہ اسی پر مر جائے گا وہ واپس آئے اور آ کر انہوں نے اہزیہ کو جو کچھ اس لیاسنبی نے کہا تھا وہ اسے بتایا تو اہزیہ بادشاہ نے پچاس بندوں کا ایک دستہ بنایا اور ان پر ایک سردار مقرر کیا اور اسے بھیجا جاؤ اور جا کر علیہ السنبی کو بلا کر لاؤ تو یہ علیہ السنبی تلاش میں نکلے اور جب یہ باہروں سے ڈونڈ رہے تھے تو ایک جگہ اونچی جگہ پر علیہ السنبی بیٹھا ہوا تھا نیچے کھڑے ہو کر اس پچاس کے دستے کے سردار نے علیہ السنبی اگر میں مرد خدا ہوں تو آسمان سے آگ نازل ہو اور تجھے تیرے پچاس سمیت کھا جائے اور جب علیہ السنبی نے کہا تو آگ آسمان سے نازل ہوئی اور وہ سردار اس کے پچاس سمیت اس آگ میں جل کر بس سم ہو گیا پھر بادشاہ نے ایک اور پچاس کا دستہ بجھا سردار اس نے بھی آ کر ایسے ہی بولا اے مرد خدا نیچے اترا بادشاہ تجھے بلاتا ہے اس نے کہا اگر میں مرد خدا ہوں تو آسمان سے آگ نازل ہو اور تجھے تیرے پچاس سمیت تجھے بس سمکار دکھا جائے اور پھر ویسے ہی ہوا پھر بادشاہ نے تیسرا دستہ بھیجا اور جو تیسرا دستہ تو اس کا سردار اوپر چڑا اور اس نے علیہ السنبی کیا کے گھٹنے ٹیکر کہا کہ میری اور میرے پچاس لوگوں کی جان تیرے لیے قیمتی ہو اور پھر اس کے ساتھ علیہ السنبی اہزیہ کو ملنے کے لیے گھیا تو یہ تیسرا حوالہ آسمان سے آگ نازل ہونے کا عشاء نبی چھاسٹھ باپ اس کی پندرہ سے سولہ آیات کیونکہ دیکھ خداوند آگ لے کر آئے گا خداوند آگ لے کر آئے گا کیونکہ خداوند آگ سے تمام دنیا اور تلوار سے تمام نوے بشر کے ساتھ جھگڑے گا اور پھر بے شمار اور حوالے ہیں یوئل نبی کی کتاب دوسرا باپ پہلی تین آیات عموس نبی کی کتاب دو باپ چار تا پانچ آیات ملاقی کی کتاب تین باپ تین سے دو سے تین آیات اور نئے اہدنامے کے بیچ میں انہ جلے مقدسہ میں آپ کو بے شمار حوالے ملے گے اگر آپ ان سارے حوالوں کو دیکھے تو یہ آگ جس کی بات کی جاری ہے بائبل مقدس میں جس کی بات کی جاتی ہے یہ خدا کے ساتھ جڑی ہوئی ہے یہ خدا کے غزب کی علامت ہے یہ خدا کی حضوری کی علامت ہے اور پھر تیسری بات یہ عدالت کی علامت ہے خدا انسانوں کی عدالت کرے گا راستبازوں کو ناراستوں سے بے گناہوں کو گناہگاروں سے خدا علق کرے گا اور جو گناہگار ہے انہیں آگ سے خدا بسم کرے گا جدائی راستبازوں اور ناراستوں کے بیچ میں گناہگاروں اور بے گناہوں کے بیچ میں جدائی تو آگی ہے جس کی بات یسو کر رہا ہے میں جدائی ڈالنے کے لئے آیا ہوں میں دنیا میں صلاح کرانے نہیں بلکہ جدائی کرانے آیا ہوں اور یہ جدائی کیسے ہو جائے گی کسی بھی مذہب کے بیچ میں یہ صرف یہ نہیں کہ مسیح کسی بھی مذہب کے بیچ میں جب ایک نبی اٹھتا ہے تعلیم دیتا ہے تو سو میں سے شاید بیس اس کے پیچھے چلتے ہیں اور اسی اس کا انکار کر دیتے ہیں تو جدائی آگی نہ وہاں پر جس کے بعد یسو بھی کر رہا ہے مقدس متی کی انجیل دس باب سترہ آیت اگر آپ اس بات کو سمجھنا چاہتے ہیں جو یسو کہہ رہے ہیں ایک خاندان کے بیچ میں پانچ لوگ ہیں دو کی تین سے مخالفت ہو جائے گی تین کی دو سے باپ کی بیٹے سے بیٹے کی باپ سے ماں کی بیٹی سے بیٹی کی ماں سے اور ساس کی بہو سے اور بہو کی ساس سے یہ جدائی کیسے ہو جائے گی مقدس متی کی انجیل دس باب سترہ آیت جو کوئی باپ یا ماں کو مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ میرے لائک نہیں خدا مدی یسو میں سے کہتا ہے جو مجھ سے بڑھ کر اپنے خانداب کے خون کے رشتے ہیں اور خدا کا جو سب سے بڑا حکم حکم عظیم یسو نے دیا تھا کیا تھا تو خدا مدی اپنے خدا کو اپنے سارے دل سے جان سے عقل سے طاقت سے پیار کر خدا مد اپنے خدا خدا پہلی جگہ پر ہے میرا ماں باپ ہے میرے بہن بھائی ہے میرے بیوی بچے ہیں یہ سیکنڈری جگہ پر آتے ہیں آپ کی جو لسٹ ہے ترجیحات کی پرائیورٹیز کی اس میں پہلی جگہ پر خدا ہونا چاہیے آپ کا خاندان بھی نہیں آپ کا خاندان بھی نہیں اگر آپ باقی خدا سے محبت رکھتے ہیں اور ایسی جدائی جب وہ زندگیاں جنہوں نے یسو کو قبول کیا خاندانوں کے بیچ مونے عذیتیں دی گئیں اپنے بزرگوں سے پوچھے اگر آج بھی کیونے میں سے ایک مسیح گھرانے میں پیدا ہوئے ہم وہی پر ہم نے پربرش پائی تو ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن میرا تجربہ آپ سے زیادہ وسیح ہے آپ یہاں پر رہتے ہیں میں نے اور پیرشیز میں اور علاقوں میں اور جگہ پر لوگوں سے میں ملا ہوا ہوں جنہوں نے ایک خاندان کے بیچ میں اگر کسی نے یسو کو قبول کیا پورے کا پورا خاندان اس کی جان لینے کی درپی ہو جاتا ہے باجب القتل تو باپ بیٹے کے ساتھ بیٹا باپ کے ساتھ مخالفت رکھے گا دیویجن ہو جائے گی اور کن کے بیچ میں ایمانداروں کے اور ان کے جن کے بیچ میں ایمان نہیں ہے ان کے بیچ میں دیویجن ہو جائے گی ان کے بیچ میں علیہ دیگیو جی یسو کہہ رہا ہے تمہیں کہا لگتا ہے میں صلح کروانے آیا ہوں نہیں صلح کرانے نہیں جدائی کرانے جدائی راستکاروں اور ناراستوں کے بیچ میں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یسو صلح اور سلامتی لے کر نہیں آتا اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں اگر آپ آج کے کلام کو دیکھیں آپ کہیں کہ وہ سلامتی کا شہزادہ نہیں ہے وہ سلامتی کا شہزادہ ہے ہی اس پرنٹس آف پیس اور کیسے وہ سلامتی کا شہزادہ ہے یسو کہہ رہا ہے میں ایک استباغ لینے کو ہوں اور میں کیسا بے چینوں کہ جب تک وہ ہو نہ جائے میں ایک ببتسمہ لینے کو ہوں اور یہ وہ ببتسمہ نہیں ہے جس جو ببتسمہ یسو نے یحنہ استباغی سے پایا تھا جب یسو اس استباغ کی ببتسمے کی بات کر رہا ہے وہ اپنے مرنے اپنے دفن ہونے اور اپنے مردوں میں سے جی اٹھنے کی بات کر رہا ہے کیونکہ اس کے مرنے دفن ہونے اور جی اٹھنے سے انسان کی جو اس پر امان لاتا ہے خدا کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے ملاب ہوا ہے سلاح اور سلامتی آئی ہے یسو میں آپ دیکھیں جو چرچ سکھاتا ہے یا پالو سرسول بھی کہتا ہے انج کلامی مقدس میں تم مسیح کا اسراری بدن ہو مسیح کا اسراری بدن تو جب آپ مسیح کا اسراری بدن ہیں تو آپ ایک دوسرے سے تو لگ نہیں ایک ہی یسو جو آپ کا سر ہے آپ سب کے سب اسی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اسی کے ساتھ بنے ہوئے ہیں یسو میں سلامتی یسو میں فضل یسو میں برکت ہماری زندگیوں میں خدا ہمیں بخشتا ہے رومیوں آٹھ باب سولوی آیت میں لکھا ہے کیونکہ روح آپ ہی ہماری روح کے ساتھ گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں گناہ کی وجہ سے جو انسان اور خدا کے بیچ میں دوری آگئی تھی یسو کے مرنے دفنونے اور جی اٹھنے سے وہ دوری جاتی رہی ہم خدا کے ساتھ ایک ہوئے اور فرزند ہونے کا رتبہ ہمیں بخشا گیا تو ڈویجن تو آگئی اب یہ آپ نے کس طرف ہونا ہے آپ نے ایمانداروں میں شامل ہونا ہے یا ان میں جن میں ایمان نہیں ہے چناؤ جب یسو یہ کہہ رہا ہے آج یسو آپ کو چناؤ کی دعوت بھی دے رہا ہے چنیں یہ فیصلہ کریں جیسے خروج کی کتاب بتیس باب چھبیس آیت میں موسیٰ نے لوگوں سے کہا تھا لکھا تب وہ خیمہ گا کے دروازے پر کھڑا ہوا اور کہا جو کوئی خداوند کی طرف ہے میرے پاس آ جائے اور سب بنیلاوی اس کے پاس جمع ہوئے جو کوئی خداوند کی طرف ہے میرے پاس آ جائے پھر یشوہ کی کتاب چوبیس باب پندرہ آیت میں یشوہ بھی چناؤ کا لوگوں کو موقع دیتا ہے اگر تمہیں خداوند کی عبادت کرنا برا لگتا ہے تو آج کے دن تم چن لو کہ کس کی بندگی کروگے آیا ان معبودوں جن کی بندگی تمہارے باب دادہ کرتے آئے ہیں مگر میں اور میرا گھرانہ خدا کی بندگی کریں گے اگر آپ امانداروں میں شامل ہونا چاہتے ہیں اس کے لئے یشوہ کی ایک ہی شرط ہے اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو خود دین کاری کریں سلیم اٹھائے اور میرے پیچھے چناؤ اماندار ڈویجن ہونی ہے اور یہ زیادہ آپ کہیں تو یہ آخرت کے بارے میں ہے اس موقع کے بارے میں کلام ہے جب دنیا کی عدالت ہونی ہے تو آپ کس دروں میں شامل ہونا چاہتے ہیں ایک بات تو تیہ ہے آئیدر اسے ایک سڑک جہاں پر پچاس سے زیادہ سپیڈ سے گاڑی چلانے کی اجازت نہیں تھی وہ وہاں پر ایک سو بیس کی سپیڈ پر گاڑی چلا رہا تھا اب دیکھیں یہ قانون ہے ہر جگہ پر ہے ہمارے اپنے ملک کے بیچ میں بھی ہے جب شہری علاقہ شروع ہو جائے شہر کا علاقہ تو وہاں پر پچاس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے پچاس کی سپیڈ ہونے چاہیے تو یہ وہاں پر ایک سو بیس کی سپیڈ میں جا رہا تھا اسے پولیس نے گرفتار کر لیا عدالت میں پیش کیا گیا جج کے سامنے اور جج نے کہا کہ قانون کے مطابق آپ کو یا تو دس لاکھ جرمانہ دینا ہے یا دو سال کے لیے آپ کو جیل جانا ہے دونوں میں سے ایک کام اگر اس نوجوان کے پاس پیسے ہیں تو وہ وہاں پر دس لاکھ جمع کرائے گا اور چلا جائے گا ازادوں کے اگر نہیں ہے تو پھر کہاں پر جائے گا وہ کہاں پر جائے گا جھیل میں جائے گا فرض کریں وہ جو جج بیٹھا ہوا ہے وہ اسی لڑکے کا باپ ہے وہ جو جج پیٹھا ہوا ہے وہ اسی لڑکے کا باپ ہے اور وہ کہے کہ میں جانتا ہوں کہ اپنے بیٹے سے کہ میں جانتا ہوں کہ تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں تو میں یہ دس لاکھ کا چک لکھ کر دیتا ہوں یہ میں تمہیں دے رہا تم جمع کرواؤ اور آزاد ہو کر جاؤ اس کے بعد ایسا کبھی نہ کرنا نوجوان کہہ سکتا ہے کہ چلے ابھی آپ دے دیں میں آہستہ آہستہ آپ کو دے دوں گا واپس میں منت کروں گا اور آپ کو دے دوں گا اچھا انسان بنوں گا میں لیکن اگر فرض کرے اس پر جو جرمانہ ہے وہ دس لاکھ نہیں دس عرب یا پچاس عرب لگا ہوا ہے جو اس کے باپ کے جو اس کے پاس نہیں ہیں اگر باپ دیتا بھی ہے تو وہ واپس نہیں کر سکتا پچاس عرب روپیہ اگر جرمانہ لگ گیا باپ نے چیک لکھ کے دے دی ہے یہ لے بیٹا تو جمع کروا اور جیل سے بچ اور باہر آزاد اچھی زندگی گزار اور لڑکا پچاس عرب نہیں دے سکتا لیکن وہ اگر چیک لے کر جمع کرواتا ہے اور آزاد ہو کر باہر نکلتا ہے اس کا رویہ اس کے باپ کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے کیسا ہونا چاہیے اچھا ہونا چاہیے انسان اس گناہ کی سزا بگت رہا ہے جو باگے ادن میں آدم اور ہوا سے ہوا اگر آپ کو عدالت میں پیش کیا جائے اور آپ سے کہا جائے بھئی اس کی سزا یہ ہے اور آپ پر جرمانہ اتنا جرمانہ کہ آپ دے بھی نہیں سکتے اور وہ جو جج جو بیٹھا ہوا ہے جسے آپ باپ کہتے پکرتے ہیں اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے وہ کہتے ہیں جا تیری خادر اس کا ایک ہی ہے یا تو دوزک میں جا یا یسو مسیح کی قربانی تو لے میں تیرے لئے یسو کی قربانی دیتا ہوں تو آزاد رہ جا دوزک میں مات جانا آپ یسو کی قربانی کے ذریعے سے آزاد ہوئے تو باہر نکل کر آپ کا رویہ کیسا ہونا چاہیے کس کے ساتھ جڑ کر رہنا چاہیے جس نے اپنے لہو سے آپ کو دھویا ہے اور نیا کیا ہے جس نے آپ کو معروضی گناہ سے آزاد کیا ہے ہمیشہ کی زندگی کے وارث آپ کو بنایا ہے اس کے ساتھ وفادار ہونا چاہیے نا تو چنے یسو جو ڈیویجن ہے نا ایک گھر کے بیچ میں بھی تین پانچ سے اور تین دو سے دو تین سے مخالفت رکھیں گے تو بے شک وہ تین ہیں یہ دو ہے لیکن جو یسو کے ساتھ جو اپنے رب کے ساتھ اپنے خدا کے ساتھ ہے آپ کو اس میں شامل ہونا ہے یسو یہ صلاح یہ سلامتی لے کر آ رہا ہے ایمانداروں کے بیش خدا ہم برکت بخشے ہم سبوں کو ہمارے خاندانوں کو ان زندگیوں کو جنہوں نے یسو کو قبول کیا ہے اور یسو کے نام کی خاطر وہ عذیتیں اٹھا رہے ہیں خدا کے کلام میں لکھیں مبارک ہو تم جب لوگ میرے نام سے تم پر لانتان کریں جب تمہیں ستائیں جب تمہیں دکھ دیں تمہارا عجر بڑھا ہے ایمان رکھیں دکھ آئیں پریشانیاں آئیں مصیبتیں آئیں لیکن یسو کے ساتھ جڑے رہیں تاکہ یسو کے وسیلے سے ہی ہم اس بادشاہی میں جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا ہے اس بادشاہی میں داخل ہو سکے قادر مطلق خدا ہم سبوں کو ایمان میں مضبوط رہنے کا فضل بخشے مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین